بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولشمن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں یہ کنسولٹیبل ہے بلکل سولیڈ ہے شیشن وڈ کی لکڑی لگی ہوئی ہے ساری تو اس کو ہم نے اریجنل کرنا ہے پہلے اس کا ہم نے فریم کیا تھا اب اس کی کنسولٹیبل پولش کرنے لگے ہیں تو اریجنل کرنا ہے دانا لاکھ میں نہیں کرنا بلکل اریجنل جو اس کا کلر ہے وہی اس کے اوپر آئے گا اور جہاں سے لائٹ نظر آ رہی وہاں سے لائٹ نظر آئے گی کیونکہ کسٹمرٹ کی ڈیمانڈ یہی تھی جہاں سے لائٹ نظر آ رہی وہاں سے لائٹ ہی نظر آئے جہاں سے دارک اور وہاں سے دارک ہی تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اسی نمبر کا ریکمار لگانا ہے اچھی طرح پورے کنسولٹیبل کو آپ نے اسی نمبر کا ریکمار لگانا ہے پٹے والا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ووڈ سیلر لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے اس کے اوپر ووڈ سیلر لگانا ہے دو سے تین کوڈ آپ نے پہلے ووڈ سیلر کے اس کے اوپر لگانا ہے ہاتھ کے ساتھ ململ کے پیس کے ساتھ آپ نے ووڈ سیلر ایک لگس آپ نے بنا لینا ہے صاف ڈبے میں آپ نے ووڈ سیلر بنانا ہے اس کے اندر تینر استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا باریا آپ نے ووڈ سیلر بنانا ہے تین کو لگانے ہیں ہاتھ کے ساتھ اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کا وقفہ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سوک جائیں پھر آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے ناٹن کا دو سو چالیس سنبر یا تین سو بیس سنبر میڈ ان کینیڈا ناٹن کا ریکمار لگانا ہے اچھی طرح پوری کنسول ٹیبل کو آپ نے ناٹن کا ریکمار لگانا ہے اس پر آپ نے پھر اس کے اوپر وڈسل لگانا ہے کنسول ٹیبل کنسول کو اچھا رہا صاف کر کے پھر دوبارہ آپ نے دو سے تین لگانے ہیں جس طرح آپ کو وڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے وڈسل لگانا ہے جو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح روجنل ہی رہے گی اس کے اوپر کوئی کلر نہیں آنے دینا آپ نے اس سے آپ نے وڈسل لگانا ہے تو وڈسل لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پٹین کرنی ہوتی ہے پٹین آپ آپ نے اسی طرح کئی بنا لینی ہے تھوڑی سی ڈارک پٹین بنانی ہے اور پلاسکر پیرس کے اندر آپ نے لازمی مکس کرنی ہے اچھی طرح آپ نے پٹین بنانے کے بعد آپ نے اوپر لگا دینا ہے لگا دینا ہے اچھی طرح آپ نے پٹین لگانی ہے جہاں جوڑ وغیرہ ہو کیل وغیرہ ہو اچھی پٹین کرنی ہے جس طرح آپ کو وڈیو کھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے پٹین کرنی ہے جب پٹین اچھی طرح ہو جائے گی پھر آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے تقریبا در گھنٹے کا وقفہ دینا ہے تاکہ اچھی طرح وہ سوک جائے جب پٹین سوک جائے گی پھر آپ نے اس کے اوپر ریگمار لگانا ہے وہی 140 نمبر ناٹا میڈ ان کانیڈا 320 نمبر اچھرہ آپ نے ریگمار لگانا ہے پوچھول ٹیبل کو جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اگر طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ کسی اور چیز پر بھی رہ سکتے ہیں لیکن وہ چیز شم کی ہو تو جب آپ ناٹا اچھی طرح ریگمار لگا دیں جس طرح آپ کو وڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے اندر باہر سے آپ نے ریگمار لگانا ہے اوپر نیچے سب جگہ پر آپ نے ریگمار لگانا ہے اصل کام ہی ریگمار کا ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ پولش کیا وہ بھی آپ وڈیو لازمی دیکھیں میری پروفائل پر جا کے بہت ساری وڈیو ہیں تو جب آپ ریگمار لگا دیں گے اچھی طرح آپ نے صفائی کرنی ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر وڈ سیلر کے کوڈ کرنے ہے تو جس طرح آپ کو وڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے دوبارہ پھر وڈ سیلر کے کوڈ کرنے ہے یہ دیکھ لیں اس کے جو جہاں سے لائٹ ہے وہاں سے لائٹ ہی نظر آ رہی ہے اور اس کے گرین دیکھ لیں کتنے واضح نظر آ رہے ہیں تو گرین بھی بہت پیارے لگتے ہیں اور شیشم کا اوریجنل کلر بہت پیارا ہوتا ہے تو ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ اس کو اوریجنل ہی رکھا کریں جو شیشم کا کلر ہوتا ہے جب اس کو وڈ سیلر لگا دیں گے پھر آپ نے اس کے اوپر ریگمار لگانا ہے وہی ناٹرن کا پرانا پتہ آپ نے ریگمار کر لگانا ہے اچھی طرح ریگمار لگانا ہے ریگمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر وڈ سیلر کا پہلے ایک کوڈ کرنا ہے مشین کے ساتھ جب بھی آپ نے وڈ سیلر بنانا ہے آپ نے ایک صاف بالٹی لینی ہے یا صاف ڈبا لینا ہے کھولا سا ڈبا لینا ہے اس کے اندر آپ نے وڈ سیلر بنانا ہے اور اچھی طرح دینر اور وڈ سیلر کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر ہی مشین کے ساتھ آپ نے وڈ سیلر لگانا ہے دو سے تین کوڈ آپ نے مشین کے ساتھ لگانا ہے ورسلر کے وقفے وقفے سے آپ نے کوڈ کرنے ہیں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم نے گلوسی شائن دینی ہے تو آپ نے وقفے وقفے سے ورسلر کے دو سے تین کوڈ کرنے ہیں تاکہ اچھی طرح اس کی برائی ہو جائے اور ایک لیئر بن جائے اس کے اوپر اس کے بعد آپ نے پھر لیکر بنا لینا ہے جب آپ ورسلر کے کوڈ کر دیں گے پھر آپ نے تھوڑی در وقفہ دینا ہے اور آپ نے لیکر بنا لینا ہے خالی ڈبے میں صاف ڈبے میں آپ نے لیکر بنانا ہے یہ دورالا کمپنی کا گلوز لیکر ہے تو اس کے اندر بھی تینر استعمال ہوتا ہے اچھی طرح آپ نے تینر اور لیکر کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے مشین کے ساتھ آپ نے ورسلر لگا دنا یہ دیکھ لیں اس کی شائن کتنی واضح نظر آ رہی ہیں لیکر کے آپ نے تین سے چار کوڈ کرنے ہیں لیکر کے آپ نے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں مشین کے ساتھ کرتے ہوئے اسی طرح آپ نے لیکر کے تین سے چار کوڈ کرنے ہیں اور یہ ہماری کنسورٹیبر بلکل ریٹی ہو گئی ہے اور کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آیا ہمارا کام تو اگر کوئی بھی ہم سے کام کروانا چاہتا ہے باہر سے ہم تو لہور میں رہتے ہیں تو اگر کوئی سلام آباد کراچی سے کام کوئی بھی کروانا چاہتا ہے وہ ہمیں گھر پر فنیچر بھیج سکتا ہے ہم فنیچر پولش کر کے ان کو ڈلیور کر دیں گے تو اور بھی بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھا کریں بیکو پینٹ کرنے کا طریقہ ویڈیو اچھی رہے گا لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور یہ دیکھ لیں بلکل گلوسی ہوگی ہے اور گرین بھی کتنے واضح نظر آ رہے ہیں موسیقی